موسیقی 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 اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر کوئی شخص روزدار کو روزہ افطار کراتا ہے تو اس کو اللہ تعالی کی طرف سے اتنا ہی عجر عطا ہوگا جتنا ایک روزدار کو ملتا ہے اور روزدار کے عجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی یعنی کہ اگر کوئی شخص روزدار کو روزہ افطار کراتا ہے سہری کراتا ہے اس کو روزدار کو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو اتنا ہی عجر عطا ہوگا اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا ایک روزے دار کو ملتا ہے روزے کی حالت میں اور جو روزے دار اگر اس دستر خان پر اگر کوئی شخص اس کو افطار کرارہا ہے سہری کرارہا ہے اس دستر خان پر بیٹھ کے افطار کرتا ہے وہ سہری کرتا ہے تو اس کے عجر میں اس کے ثواب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی کمی نہیں کی جائے گی اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا ایک روزے کا ملتا ہے روزے دار کو تو دوستوں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ تھی روزے دار کے متعلق اور جو لوگ روزے داروں کو افطار کراتے ہیں سہری کراتے ہیں ان کے متعلق یہ حدیث مبارکہ تھی کہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ اتنا ہی عجر اور اتنا ہی ثواب عطا کرتا ہے جتنا ایک روزے دار کو ثواب ملتا ہے روزہ رکھنے کا تو روزہ افطار کرانے والے کو بھی سہری کرانے والوں کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا ایک روزہ دار کو ملے گا تو یہ حدیث مبارکہ میں نے آپ کو سنا دی ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اب آپ آگے دیکھتے رہیے آگے کا منظر حضور خاجہ خاجگان کی بارگاہ میں افطار کا کیا منظر ہے تو ما شاء اللہ دوستو جیسے کہ سائر بھائی نے کافی خوبصورت طریقے سے جو ہے رمضان کے پاک مہینے میں ہمیں جو ہے کافی جانکری دی ہے اور ما شاء اللہ جیسے کہ آپ کو بتایا بھی ہے کہ رمضان کے مہینے میں کس طرح سے روزداروں کی جو بھیڑ ہے درگا کے اندر ما شاء اللہ کافی خوبصورت ہے تو یہ منظر تھا سازانی مجید کا جیسے کہ میں نے آپ کو بھی دکھایا تھا اور ما شاء اللہ اسی طرح سے جیسے کہ بارہ رمضان ہو چکے اور بارہ رمضان کے موقع کا یہ خوبصورت منظر ہے جیسے کہ میں آپ کو بھی دکھا رہا ہوں ماشاءاللہ تو یہ سازنی مجید کا منظر تھا تو آپ چلیں گے اپنے آستانے کے دو نمبر گیٹ کی طرف پائتی گیٹ کی طرف تو وہاں کا بھی کیسا منظر رہتا ہے وہاں بھی کتے روزداروں کی بھیڑ رہتی تو چلتے اور آپ کو دکھاتے تو ماشاءاللہ دوستہ ابھی میں آگیا ہوں آستانے کے دو نمبر گیٹ کی طرف پائتی گیٹ کی طرف اور ابھی تھوڑی دیر میں جو ہے روشنی کی دعا سٹارٹ ہوگی تو ماشاءاللہ ابھی روشنی کی دعا سٹارٹ ہوگی تو آپ بھی جو ہے روشنی کی دعا میں شامل ہونا اور یہ بھی بتایا جاتا ہے جو بھی روشنی کی دعا میں شامل ہوتا اور جو بھی روشنی کی دعا کے موقع پر دعا مانگتا ہے ماشاءاللہ اس کی دعا مکمل پوری ہوتی ہے تو ماشاءاللہ ابھی روشنی کی دعا میں شامل ہوئے تمام زائن میں مہمان جو ہے ابھی دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ابھی روشنی کی دعا سٹارٹ ہونے والی ہے تو یہاں پر تمام زائن محمان جو ابھی کھڑے ہوئے ہیں اور روشنی کی دعا میں اپنی اپنی دعایں مانگیں گے تو ماشاء اللہ ابھی تھوڑی دیر میں روشنی کی دعا سٹارٹ ہوتی ہے تو کیسا پورا منظر رہتا ہے روشنی کی دعا کے موقع کا تو آپ کو دکھاتا ہے مجھے ہوئے ہیں اور روشنی کی دعا ہے موسیقی 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 موسیقی